کبھی تو ٹائم آئے گا جب آپ بولو گے بس ہو گیا یار اب ٹائم ہے چائنہ کو اس کی ہی جب لینگویڈ میں جواب دینے گا یہ وہ ٹائم ہے چین نے طبوت کو اپنا آنترک معاملہ بتایا اور اس میں ہستک شیپ نہیں کرنے کے لیے کہا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یو ایس ہاؤس جو ریپریزنٹیٹیو اس نے ایک طبوت بھی باز کیا ہے اس دوران امریکی ادھکاری طبوت کو اپنا بتانے والے چین کے دعوی کو بھی خارج کریں گے طبوت پرشاسن نے امریکہ کی اس پہل کا سواغت کیا ہے کہ دباؤ کوئی نس درد کہیں اور ہوتا ہے سنائے آپ نے وہیں امریکی سنصد میں پاس ریزولب طبوت ایکٹ سے چین کو بہت تکلیف پہنچی ہے اور چین نے امریکہ کو سخت چیتابنی دی ہے یہی ایک بہت بڑا کھیل بھارت میں ہو گیا کچھ امریکی پولیٹیشنز دھرمشالہ کیا پہنچ گئے دھرمشالہ ہمارچل پردیش میں دھرمشالہ کیا پہنچ گئے وہاں پہ بیجنگ میں جھکام ہو گیا بہت پریشان ہو گئے بھائی چینیز یہ ایک اتنا بڑا موو ہے ایک ایسی سٹریٹیجک موو ہے انڈیا کے لیے یہ ایک ون ون سٹیٹویشن ہے چائنا جو ہے دلائی لامہ کو بلکل پسند نہیں کرتا ایک ایسا افسر آیا ہے جس میں یہ بھارت اپنے پتے ٹھیک سے چلے تو کہلاش مانسر اوور بھارت کا ہو سکتا ہے ان کو کہتا ہے کہ سیپریٹسٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سیپریٹسٹ سینٹیمنٹس پھیلاتے ہیں طبت کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہم دلائی لامہ کو یعنی چینی کہتے ہیں کہ وہ دلائی لامہ کو پسند نہیں کرتا بھارت نے بھی آپ کو دیکھا ہی ہوگا ایک دو افتے پہلے بولا تھا کہ تیس نام بدل رہے ہیں ہم لوگ اس میں کام چل رہا ہے دیبیٹ کے اندر اور جلدی ہی میپ اس کا بھی ریلیز ہو جائے گا اچھلی دوستوں ایک بل پاس ہوا ہے میرے کمیں اور جو بائیڈن کو اس کو سائن کرنا ہے بل ایک بار پاس ہو گیا اور پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دیتا ہے پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے پھر وہ حصہ بن جاتا ہے کانون کا تو یہ بل کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ بیسکلی یہ ہے کی امریکہ جو ہے سٹینڈز ویڈ دو پیپل آف ٹیبیٹی اگر ایک لائن میں میں سمجھا ہوں کہ امریکن جو ہیں جو سٹیٹ آف دو یونائیٹی سٹی گورنمنٹ آف دو یونائیٹی سٹیٹ آف امریکہ امریکہ از کنٹری سٹینڈز ویڈ پیپل آف ٹیبیٹی اب یار یہ تو چائنہ کے ون چائنہ پلین کے موہ پہ تھپڑ ایتھنی بڑی دات کر دی ہے امریکن we are very excited to see his holiness tomorrow to talk about many things including the bill we just passed out of congress that basically says that united states of america stands with the people of tibet پھر مکال سے پوچھا گیا کی کیا پریزیڈنٹ جو بائیڈن اس کو سائن کریں گے اس نے بولا yes he will he will دو بار بولا yes he will he will یہ بسیکلی لیجسلیشن ہے ریزولف tibet act اس کو کہا جاتا ہے ریزولف tibet act یعنی کہ tibet کا جو معاملہ ہے اس کو solve کری ہے ٹھیک ہے پر اس کو promoting a resolution to the tibet china dispute act that is the detailed name promoting a resolution to the china tibet dispute act اچھا یہ جو act ہے basically یہ recognize کرتا ہے کہ china اور tibet آپ اس کی ورڈنگ میکھیں گا تب آپ کو پتا لگے گا سارا جو کھیل ہوتا ہے دوستو شب دوں میں ہوتا ہے سارا ہیر پھر اس نے tibet کو الگ mention کرا ہے چین کو الگ یعنی کہ america will recognize that tibet and china are two different entities یہ دونوں الگ چیزیں ہیں آپ سمجھ رہے ایک اتری بڑی بات ہے کل چینہ بولے گا کہ tibet اور china مطلب ہے tibet تو ہمارا حصہ ہے لیکن america نے پاس کر دیا یہ لگ بگ اب اب صرف جو بائیڈن کے signature کی باری ہے the resolve tibet act جو ہے یہ support کرتا ہے tibetیوں کے حق اور US کو کہتا ہے کہ negotiation آپ کریے چینہ اور tibet کے leaders کے بیچ میں اب چینہ تو tibet کے leaderوں کو مانتا ہی نہیں وہ تو کہتا ہے کہ چینہ ہمارا حصہ ہے چینہ نے کبزہ کر رکھا ہے tibet کے leader کون سے ہے چیزنگ دنگ تو ہے leader اور کون سا leader ہے یہ کہتا نہیں tibetans کے الگ leader چینیز کے الگ leader دونوں میں باتچیت ہونی چاہیے human rights کی بات کرتا ہے بل اور اس کے علاوہ جو chinese officials نے tibet میں human rights abuses کرے ہیں وہ sanction ہوں گے اور ایک بار وہ sanction ہو جائیں گے تو پورے western world میں ان کا گھومنا ان کا آنا جانا ان کی business dealings سب کچھ چاپٹ ہو جائیں گے یہ امریکہ کے ہاتھ پہ دوستوں بہت بڑا حتیار ہے کسی کو ایک بار sanction کر دیا نا وہ ناک سے لکی نہ کیسے USA کا delegation انڈیا دھرمشالہ میں موجود ہے اور وہاں پر نینسی پلوسی اور USA کے lawmakers نے ملاقات کی ہے دلائی لاما سے یہ ایک اتنا بڑا move ہے ایک ایسی strategic move ہے جس کی بہت سی implications ہیں جس کا بہت گہرا impact ہوگا جیو پولیٹیکل اس وقت جو ہمیں ایک سیناریو نظر آ رہا ہے اس کے اندر دلائی لاما سے US lawmakers کی یہ ملاقات بہت important ہے بہت significant ہے اس کے کچھ angles پر بات کیے لیتے ہیں انڈیا کے لیے یہ ایک win-win situation ہے کچھ کیے بغیر بھارت کے لیے اس وقت جو دھرمشالہ بھارت کے ہمالین ڈاؤن میں ہو رہا ہے وہ انڈیا کے لیے ایک win-win situation ہے کیونکہ بھارت کو اس کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑا نہ تو انڈیا نے اس کے اوپر کچھ کہا نہ انڈیا کی طرف سے کوئی move سامنے آئی نہ ہی وہاں پر کوئی bill پاس ہوا کیونکہ bill تو پاس ہوا ہے امریکہ میں اور یہ ملاقات نینسی پلوسی اور دوسرے جو law makers ہیں امریکن law makers وہ انڈیا دھرمشالہ پہنچے ہیں دلائی لامہ سے ملنے کے لیے اور سر جوڑ جوڑ کے ملاقاتے ہوئی ہیں نینسی پلوسی کے ساتھ دلائی لامہ صاحب نے اپنا سر جوڑا وہ ایک طریقہ کار ہے وہاں پر تیبتنس جو ہیں ان کا ایک ملنے کا گریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے ان سے ملا لیکن یہ ایک بہت ایک سائٹیڈ مومنٹ تھا کیونکہ تیبتنس تیبت کے تمام لوگ اس ڈیلیگیشن کو ریسیف کرنے کے لیے اور ویلکم کرنے کے لیے لائن بنا کر دونوں طرف موجود تھے ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے ان کی ہاتھوں میں امریکہ تیبت انڈیا کے فلیکس تھے اور وہ ان فلیکس کو لہرا رہے تھے اور جو لوگ وزٹ کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے ان سے بہت زیادہ خوشی کے ساتھ مل رہے تھے پھر جب نینسی پلوسی مکال اور جتنے بھی ڈیلیگیشن کے میمبرز ہیں انہوں نے دلائی لامہ سے ملاقات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب سر جوڑ جوڑ کے ملاقات ہوئی ہیں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور چائنا اس وقت بہت زیادہ اپسیٹ ہے دوستو دو بڑی ڈیولپمنٹ ہیں ایک ڈیولپمنٹ ہے درم شاہلہ میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کرکٹ میچ جو ہے وہ ہوتا ہے یہ ہمار چل پردیش کے اندر ہے یہ کشمیر آپ کو پتا ہے اس کے بارڈر کے قریب ہی آپ کو نظر آئے گی یہ وہی جگہ جہاں پہ ایک پتھان کوڑ کا واقعہ ہوا تھا تو یہ اس بلکل نزدیکی ہے چندیگر سے اوپر جلندر سے اوپر منالی کے ساتھ اور یہ جو اس لام اکرز ہیں ان میں جو پرمیرلی لام اکرز ہیں ان میں سے دو کو میں پرسنلی جانتا بھی ہوں اور ملا بھی ہوں اس سمیہ جو ویشوی کی ستتی بن گئی ہے اس کا لاب اٹھائیں اور تبت کو ستنتر کرائیں تبت کو ستنتر کرانے کے ساتھ ساتھ کہلاش مانسر اور اپنے پاس رکھیں